بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا ابو طالب پوچھتے ہیں تم میرے بھتیجہ کو لے جا کر کیا کروگے قرش کے سردار صاف طور پر کہہ دیتے ہیں ہم ان کا ماذا اللہ قتل کریں اس پر سیدنا ابو طالب کہتے ہیں یہ بہت بڑی بے انصاف ہی ہوگی بھتیجہ کو قتل کرو اور میں تمہارے بیٹوں کو پالوں گا اور اس پر خرچ کروں گا اور اسے بہت اچھی زندگی دوں گا تم میرے پاس کیسا انصاف لے کر آئے ہو میں تمہیں عزت سے رخصت کرتا ہوں جب اپنے بھائی کو اپنے سرداروں کے ساتھ واپس آتے دیکھا اور سرداروں سے سنا کہ ابو طالب نے سودہ خبول نہیں کیا تو خالید کو دلی مصررت ہوئی صلات صلات کا تم نے کیا بگاڑ لیا تھا ابو سلیمان خالید کی ذات سے ایک سوال اٹھا اس نے خیالوں ہی خیالوں میں سر کو ہلایا اور دل ہی دل میں کہا کچھ نہیں بے شک محمد صلات صلات کا جسم طاقتوار ہے لیکن رکنا بن عبدیزید جیسے پہلوان کو اٹھا کر پٹکنے کے لئے صرف جسمانی طاقت کافی نہیں ہوتی عبدیزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ عرب کا معنی ہوا پہلوان تھا نامی گرامی پہلوان آئے جنہیں اس نے ایک ہی داؤں میں پٹک کر اٹھنے کے قابل نہ چھوڑا وہ وحشی انسان تھا صرف لڑنا مرنا جانتا تھا خالید کو وہ وقت یاد آنے لگا جب مسلمانوں کو دکھ کرنے والے تین چار آدمیوں نے ایک دن رکنا پہلوان کو خوب کھلایا پھلایا اور اس سے کہا تھا کہ تمہارا بتیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاتھ نہیں آتا نہ اپنی تبلیغ سے باز آتا ہے نہ کسی سے ڈرتا ہے اور لوگ اس کی باتوں کے جادوں میں آتے چلے جا رہے ہیں کیا تم اسے سیدھا نہیں کر سکتے کیا تم میرے ہاتھوں اس کی ہڈیاں تھڑوانا چاہتے رکنا نے اپنے چہرے پر مست بیسے کا تاثر پیدا کر کر تکبر کے لہجے میں کہا تھا لاؤ اسے میرے مقابلے میں لیکن وہ میرا نام سن کر مکہ سے بھاگ جائے گا نہیں نہیں میں اس کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں اس نے اکسانے والے آدمیوں کی بات نہ مانی وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہیں تھا دشمن خاموش ہو گئے لیکن سوچتے رہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنا کے ہاتھوں گرا کر آپ کا تماشا بنایا جائے وہ خوش تھے کہ اہلِ خریش آپس میں بٹھ کر ایک دوسرے کی دشمن ہو گئے ہیں انہیں پتا چل گیا کہ خریش کی کچھ آدمی نے رکنا پہلوان کو اکسایا ہے وہ بھی رسول اللہ کو کشتی کے لیے للکار ہے لیکن وہ نہیں مان رہا ہے ایک روز رکنا رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا اس کے قریب سے ایک بڑی حسین اور جوان لڑکی گزری چاندنی رات میں لڑکی نے رکنا کو پہچان لیا اور مسکرائی رکنا وحشی تھا وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ رک لیا کیا تم جانتی ہو کہ عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے رکنا پہلوان نے پوچھا کون ہو تم اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت مرد کو چاہتی ہے جوان لڑکی نے جواب دیا میں سبت ارمن ہوں ارمن یہودی کی بیٹی رکنا نے کہا لڑکی کا کندو پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر کے بولا کیا میرا جسم تمہیں اتنا زیادہ اچھا لگتا ہے اور کیا میری طاقت تمہاری طاقت نے مجھے باعث کر دیا ہے سبت نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا تم اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے ہو کون کہتا ہے رکنا نے گرش کر پوچھا سب کہتے ہیں سبت نے کہا پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گراؤ میں اپنا جسم تمہیں انعام میں دوں گے اللہ کے بیٹے اور بیٹیوں کی قسم تیری بات پوری کر کے ہی تیرے سامنے آؤں گا رکنا نے کہا لیکن تُو نے غلط سنائے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتا ہوں بات یہ ہے کہ میں اپنے سے کمزور کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں لیکن تیری بات پوری کروں گا میں ہوں اہم تشریر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں قصے سیدنا خالد بن ولید کے یہ مشتمل ہے ارزو ناویل مشہور ارزو ناویل شمشیر بینیام پر جسے لکھا ہے جناب جناب جنایت اللہ علصمت صاحب نے جو کی ارزو میں موجود ہے اس کا میں نے ہندی میں ترجمہ کیا ہے ان بھائی بہنوں کے لیے جو ارزو پڑھنا نہیں جانتے ہیں اور اس کو آڈیو بک کی شکل میں میں ویڈیو بنا رہا کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کافی محنت لگی مجھے آپ لوگوں کا تعاون چاہیے میری حوصلہ اوضائی کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تاکہ اسی قسم کی اچھی ویڈیو آپ کے سامنے تاریخی ویڈیو لا سکو مشہور موریخین ابن حشام نے لکھا ہے کہ رسول کریم نے رکنا پہلوان کو کشتی کے لیے للکا رسا لیکن دوسرے موریخین ابن الاسیر نے جو شہادت پیش کی وہ صحیح ہے کہ رکنا نے رسول خدا کو کشتی کے لیے للکا رس اور ان سے کہا تھا میرے بھائی کی بیٹے تم بڑے دل اور جڑت والے آدمی ہو میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہو لیکن مرد کی جڑت اور صداقت کا پتہ اکھاڑے میں چلتا ہے آؤ میرے مقابلے میں اکھاڑے میں اترو اگر مجھے گرا لیتے ہو تو میں تمہیں اللہ کا بھیجاؤ اور نبی مان لوں گا اللہ کی قسم تمہارا مذہب قبول کرلوں گا لیکن یہ ایک بھتیجے اور چچا کی کشتی نہیں ہوگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنا کی للکار کا جواب میں کہا یہ ایک بدپرست اور سچے دین کے پیغمبر کی لڑائی ہوگی تو ہار گیا تو اپنا وعدہ نہیں بھولنا مکہ میں یہ خبر سہرہ کی آندھی کی طرح پھیل گئی کہ رکنا پہلوان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی ہوگی اور جو ہار جائے گا وہ جیتنے والا کا مذہب قبول کرلے گا قریش کا بچہ بچہ مرد و ازن اور یہودی حجوم کر کے آگئے مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی وہ تلوارے اور بچوں سے مسلح ہو کر آئے کیونکہ انہیں خطرہ محسس ہو رہا تھا کہ قریش کشتی کا بہانہ بنا کر رسول خدا کو قتل کر دیں گے ماذا اللہ عرب کا سب سے طاقت اور وحش پہلوان رکنا بن عبدیزید رسول کریم کے مقابلے میں اترا اس نے رسول اللہ پر تنزیہ نگاہیں ڈالی اور آپ پر فبتی کسی آپ مکمل خاموشی اور اتمنان سے رکنا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ وہ بے خبری میں کوئی دعوی نہ کھیل جائے آپ کے اردگرد یوں گھوما جیسے شیر اپنے شکار کے اردگرد گھوم گیا ہو اور اب اسے کھا جائے گا حجوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا تھا مسلمان خاموش تھے وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے انہوں نے اپنی تلوالوں کی دستوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے پھر نہ جانے کیا ہوا اور رسول اکرم نے کیا دعو کھیلا ابن الاسر لکھتا ہے کہ آپ نے رکنا کو اٹھا کر زبین پر پٹک دیا رکنا زخمی شیر کی طرح اٹھا اور غرہ کر آپ پر حملہ آور ہوا آپ نے پھر وہی دعو کھیلا اور اسے پٹک دیا وہ اٹھا تو آپ نے اسے تیسری بار پٹکا ارے بھرکم جسم تین بار پٹکا گیا تو کچھ تھی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا رکنا سر جھٹک کر اکھاڑا سے نکل گیا وہ ام پر سناٹہ تاری ہو گیا اب مسلمان ننگی تلوارے اور برچیاں ہوا میں لہرار لہرہ کر اچھال اچھال کر نارے لگا رہے تھے سچا رکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے للکار کر کھا اپنا وعدہ پورا کر اور یہیں اعلان کر کے آج سے تو مسلمان ہے رکنا نے قبول اسلام سے صاف انکار کر دیا موسیقی